اسلام علیکم اس میں اینڈ کے ویلکم ٹوڈے ویت اینڈ کے ناظرین اس وقت میں بلوشیسان کے بہت ہی مشہور بیوٹرم اینڈورسٹی میں موجود ہو میرے پیچھے آپ لوگوں کو ایک پینفلکس نظر آر ہوگا ادھر لکھا ہوا ہے اور اس کا اصل مقصد اس تصویر میں میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا آج کل میں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں لوگ کتابی کیلے پنتے جا رہے ہیں مگر سکلز مجال ہے یہ جو ایک منٹ کے لیے یا ایک انٹے کے لیے اپنی سکلز کو امپلیمنٹ کر کے نہ صرف اپنے آپ کو دکھائے بلکہ ان کے پیچھے جتنی بھی سٹڈیز ہے جنے بھی اساد زکرام کے جو کریکٹریسٹکس ہیں ان کو یہاں پر شو کر رہا ہے اس تصویر میں آج یونیسف کی جانب سے جو پروگرام آج جس کا انعقاد کیا گیا ہے بلیشستان میں ایک بہت ہی اہم آسپیکٹ آف لائپ پر یہ پروگرام جو ہے وہ کنسن کر رہا ہے کہ صرف تعلیم نہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری وہ صلاحیتیں بھی بہت ہی سٹینٹیند رکھنی چاہئے جس کے بہاپ صرف ہم لوگ پیسہ کما سکتا ہے بلکہ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کی ترقی میں بہت ہی اہم اور نمائی کردار آدھا کر سکتے ہیں اسی سسلے میں اگر میرا کمرمین دکھا سکے آپ لوگوں کو اس حال میں آج مختلف جو سٹالز ہے وہ لگائے گئے ہیں اور یہاں پر اس سرہ سٹوڈنٹس یا بلیشستان کے جوان بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی بہاپ پر یہاں پر سٹالز لگائے ہیں اور وہ چیزیں جو اس سٹالز میں شامل ہیں جو یہاں پر رکھے گئے ہیں اس سے پیسہ بھی کمارہا ہے اس کے پاس آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا کیسے یہاں پر آئے ہیں اور کیسے اس سے پیسہ کمارہا ہے جی ناظرین اس وقت میں سٹال نمبر فورٹین پر موجود ہوں اور یہاں پر میرا کمرمین اگر دکھا سکے جو موڈل آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ تخلیق ہے بلیشستانی سٹوڈنٹ کا یا بلیشستان سے جو سٹوڈنٹ بلونگ کر رہا ہے یہ انہی کی تخلیق ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ بلیشستانی مسائلسان اور اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کیا خوب کہا ہے شاعر نے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی اس موڈل کے حوالے سے اور اس سٹال کے حوالے سے یہاں پر ایک ٹیچر میرے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیلان گفتگو کرنا چاہوں گا فرسٹ افال اگر آپ اپنے آپ کو انٹروڈیس کر آئے آپ کا نام میرا نام عابد علی ہے اور میں لیکچرر ایجوکیشن ڈپارمنٹ بیوٹمز میں ہوں اور یہاں پہ جو ہم نے یہ سٹال لگا ہے یہ ایجوکیشن ایجوکیشنل موڈلز اور اسٹیشنری جو بناتے ہیں جسے ٹیچنگ میں یوز ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم جو ٹریڈیشنل ٹیچرز ہیں ان کو موڈرن ٹیچنگ کے طرف لانے کے لیے ہم نے یہ موڈلز بنوا ہے سٹوڈنس سے یہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ سٹوڈنس کا موٹیویشن اور انٹریسٹ بڑھے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنس کی کریئیٹیوٹی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنس یادہ بلکل بلکل آئی نو یہ جو سامنے والا موڈل ہے اس میں ہے کیا اور اس سے آپ لوگ اس کا مطلب کیا مطلب ہے بلکل یہ جو سامنے موڈل پڑا ہے یہ ہمارا سولر سسٹم کا ہے اور اس میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ڈیفرنٹ پلانیٹس ہیں اور ڈیفرنٹ پلانیٹس کس طرح سے ورکنگ کرتے ہیں یہ سارا اس میں جو ہے نا یہی اگر بچوں کو ہم دکھائیں گے سولر سسٹم ویسے اگر لیکچر دیں گے تو اس میں نہیں سمجھیں گے لیکن یہ چیز دکھائیں گے جی پریکٹیکلی جب ہم ان کو دکھائیں گے تو وہ ایزیلی جو ہے نا سمجھ تک کون سے یہ بتا ہے اگر آپ لوگ واقعی میں ریال میں اس طرح کا کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اس کے لئے پیسہ کتنا لگے گا اور گورنمنٹ کے کیا ریسپانسیبیلٹیز بنتی ہیں یہ جو ہمارا موڈل ہے اس کے لئے تو ہمیں تقریباً پانچھے ہزار جو ہے ہمیں خرچہ آیا ہے لیکن اگر ہم ریال میں ایک اچھا موڈل بنائیں تو اس میں دس پندرہ ہزار خرچہ آ سکتا ہے اور یہ جو ایونٹ ہے یہ گورنمنٹ نے بہت اچھا اس کو ایرگنائز کیا ہے کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ اسکلز ہیں بلوستان کو لوگوں کو لیکن ان کو پلیٹ فارم چاہیے جہاں پہ ان کو جو ہے نا شو کرسے اس موڈل کو اگر آپ لوگ گورنمنٹ آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے تو اس کے پوزیٹیو اثرات کیا ہوں گے لوگوں کے لئے بلکل یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو موڈل ہے ہمارے زیادہ تر اسکلز میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لئے زیادہ تر کام میں آ سکتا ہے اور دوسرے جو ٹیچرز پہلے جس طرح سے ٹیچرز ٹیچنگ کرتے ہیں تو اس ٹاپک کو جب پڑھائیں گے اسکلز میں تو ایک موڈل دکھا کہ بچوں کو پڑھائیں گے تو ان پہ پوزیٹیو ایمپیکٹ یہ ہوگا کہ سٹوڈنز کی جو لرننگ ہوگی جو ہم اسپیسفک اوبجیکٹوز بناتے ہیں وہ ہم اچیب کر سکتے ہیں فائنل کوشن موسٹ اف دو پیپل جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو صرف سٹڈیز کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں اس طرف پوش کرتے ہیں پر ان کی سکلز پر ان کی صلاحیتوں پر کام نہیں کیا جاتا یہ کتنا ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے زندگی کا جس طرح سے ایجوکیشن کے ساتھ اگر ہمارے پاس اسکلز ہوں گی تو ہم اپنی ایجوکیشن اور اسکلز دونوں کو یوٹیلائز کر کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم بات کریں ایجوکیشن میں کمپیوٹر کا آئی سی ٹی جو ہے ہمارے ایجوکیشن میں یہ اس میں سے سٹوڈنز ڈیفرنٹ سافٹیئر سیکھتے ہیں اس کو ای کامرس جیسے بزنس ہوتی ہے ان کو یوٹیلائز کر کے پلیٹ فارم کو جو یوز کر کے بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے ای کامرس جی ناظرین یقیناً اگر دیکھا جائے بلوچستان میں یا نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پاکستان دنیا پر میں صرف تیوری پر ہمیں انحصار نہیں کرنا چاہیے صرف ہمیں تیوریٹیکل پر مفورک پر ہمیں کنسنٹریشن نہیں کرنی چاہیے ہمیں تیوریٹیکل پر مفورک پر ہمیں اپنی صلاحیتوں پر کام کرنا چاہیے اور ہماری صلاحیتوں کو سنوارنے کے لئے اس کو مزید شارپ کرنے کے لئے جو لوگ ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ریسپونسبل ہیں ان کو اپنا کردار ضرور آدھا کرنا چاہیے جس طرح آج سر نے یہاں پر اپنا کردار پلے کیا ہوا ہے نہ صرف پلے کیا ہوا ہے بلکہ ہمیں بھی شو کر آیا کہ this is my role اور اس role کے تحت اگر سکول میں بچوں کو سمجھانے کے لئے یہ model پیش کیا جائے یہاں پر اور بھی چیزیں ہیں یہاں پر اگر میرا کامرہ میں دکھا سکے آپ لوگوں کو اور بھی بہترین چیزیں یہاں پر موجود ہیں مختلف models ہیں living style جو ہے نہ کس طرح سے کر سکتے ہو اس میں different models ہیں جس طرح سے ہمارا یہ different students نے اور یہ جو ہے نا ہمارے communityز میں اس طرح سے رہنے کے لئے life جس طرح سے گزارتے ہیں تو اس میں different ہمارے لوگ تو زندگی گزار رہے بٹ پیٹرون آف لائپ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو یہ جو ہے اس جی ڈیز جو ہے sustainable development goals ان میں سے جو living standard ہے اس کے حساب سے یہ بنایا گیا ہے تاکہ students جو ہمارے ہیں ان کا concept جو ہے نہ کلیر ہو سکے کون کون سی ہمارے چیز ہیں living things ہیں کون سی نالنگ things ہیں اس میں جو ان کا concept کلیر ہو سکے سر وقت دینے کا بہت بہت شکریہ یہی طرز زندگی ہے یہی اگر ہم اس کو سمجھانی کی کوشش کریں تو جو best way of life ہے جدر لوگ ہر کوئی اپنے آپ کو facilitate کرنا چاہتے ہیں کرانا چاہتے ہیں تو کچھ rules ہے زندگی کے اس rules کے مبنی ہو کر پھر ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں اس وقت دے دیجئے گا نکیبولو خالد کو اجازہ اللہ نگے بان